ہریکلی پاکستان کے سابقہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے اور اس کے اندر وہ یہ بات کرتے ہیں انڈیا کی تاریخ کرتے ہوئے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اگر رول آف لاغ کی بات کی جائے تو پاکستان کے اندر رول آف لاغ نہیں ہے جبکہ اگر انڈیا کی بات کی جائے ہمارے مسائیہ ملک کی بات کی جائے بے شک وہ ہمارا دشمن ہے لیکن وہاں پہ رول آف لاغ بڑا زبدس جا رہا ہے کیا کہیں گے اس بارے رول آف لاغ کی جانتا کہ انہوں نے بات کی میں یہ کہہ رہا ہوں انڈیا چاہے چھوڑ کے چاہے بنگلہ دیس میں ہو چاہے ہمارے دشمن سے دشمن ملک اسرائیل میں بھی ہو رول آف لاغ جہاں بھی ہو اس کی تاریخ کرنے چاہیے ہم نے ہان صاحب نے انڈیا کی تاریخ نہیں کی ہان صاحب نے ایک ایگزیمپل لیا ہے کہ رول آف لاغ اگر دیکھنا تو ادھر رول آف لاغ اس سے بہتر ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں ان کی اکنومی بہتر ہو رہی ہے اکنومی ان کی اوپر جا رہی ہے جہاں پر بھی رول اور لوگ کو دیکھا جائے گا وہ میں ہمیشہ ترقی وہاں پر کرتی ہیں جہاں پر انصاف ہوگا جیسے حضرت عمر فروغ رضیلہ دلان ہوگا جہاں ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ فتح اس دور میں ملی تھی جہاں حضرت عمر فروغ رضیلہ ہے اگر کوئی سڑک کے کنارے بھوکا کتا بھی سوئے گا تو اس کی کچھ مجھ سے ہو نہیں ہے رات کے کنارے ہوگا تو اس سے اس کا سوال مجھ سے ہوگا ہے جب ایسے حکمان ہوگے ایسی چیزیں ہوگی تو رول آف لاؤ ہوگا رول آف لاؤ ہمارے جو بنانے والے ہیں آج کل میں ہم چھوٹے ہوتے ہیں سنتے جاتے ہیں انیس سو نوے سے سن رہے ہیں کہ یہ کرپشن کرپشن ہمارے جو ملک کے حکمران ہیں آپس میں کرپشن کرپشن کھیلتے ہیں نواز شریف صاحب آئے ہیں پھر اس کے بعد دینزیر آئی وہ کہتا ہے وہ کرپت ہے وہ کرپت ہے مگر آج تک کرپشن پہ کسی کو سزا نہیں ہوئی اگر کسی ایک کو بھی ان بڑے ہاندانوں میں ان دو بڑے ہاندانوں کا نام دے رہا نواز شریف اور دینزیر یہ دولوں ہاندانی ہم پہ مسلت ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی سزا مل جاتی تو ہمارے ادھر بھی جو نا رول آف لاؤ بہتر ہو جاتا ہے یہاں پر وہی بات آگی کہ قانون جو نا جو طاقتوار ہے اس کے لئے قانون ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے پاس قانون نہیں ہے اور دوسری بات ہمارے ملک میں آپ شاہد یہ بات چلا سکیں یا نہ چلا سکیں جس کے سر پہ ہاتھ سٹائبلشمنٹ کا ہے اس کے پاس قانون ہے کیونکہ جس کو آج آج آپ زیادہ دور نہ جائیں ہم شیئر رشیف کے کیس پہ چلے جائیں شیئر رشیف صاحب نے ایک الفاظ مو سے کہہ ہوئے ہیں اس پہ ان کو پکڑ لیا ہے ان کی زمارت نہیں ہو رہی کونسا پریشر ہے سارا اوپر سے پریشر ہے لیکن شیئر رشی صاحب کہتے ہیں کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جیسے تعلقات ہیں ویسے کسی سیاستدان کے تعلقات نہیں ہیں اور وہ بھی پکڑے گئے ہیں مگر آج کل اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے یہ سب کو پتا ہے سب کو نظر آ رہا ہے آپ آپ کا بھائی شہید ارشاد شریف شہید میں جب بھی ان کی بات کرتا ہوں مجھے وہ ڈانسو آتے ہیں وہ یہی ساری باتیں کرتے ہیں وہ کون تھا ہمارا فیوریٹ اینکر تھا آپ لوگوں کا بھائی آپ کی فیل میں تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا کیا پوچھتے چلا گیا کہ وہ کون تھا آئے تک کسی کو اس چیز کا پتا نہیں چلا سر وہ بھی رول آف لاغ کو پیچھے بات کرتے 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 سر یہی بات کرو نا کہ وہ بھی رول آف لاغ کے پیچھے تھا اس کو انہوں نے ہٹ آ دیا ہے دیکھیں آپ یہاں ان کی پوش کہاں تک ہوتی ہے یہ لوگ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں وہ بچارہ یہاں پاکستان سے دبائی گیا دبائی سے کینیا گیا کینیا تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا انہوں نے اور وہاں پر اس کو شہید کر دیا گیا مگر اس کی والا نے جن جن بندوں کا نام لیا ہے یہاں پر پاکستان میں وہ ان کے حلاف کیسی نہیں کر سکی ابھی تک جیسے ابھی پیچھلے دنوں میں عمران ریاضان کو پکڑا تھا اس نے عدالت میں کہا کہ مجھے اللہ تعالی کے بعد آپ پہ ہے میرے پیچھے تو کوئی لوگ ہیں عرشت شریف بچارے کے پاس کوئی دہی ہے اس کا بائی نہیں ہے اس کی والا بھی ساری ویلچیر پہ جا رہی ہے یہ رول آف لوگ یہ ساری چیزیں ہیں جب تک یہ رول آف لوگ نہیں ہوگا ہمارے مولک ترقی نہیں کر سکتا ترقیہ کا زامن اس کے رول آف لوگ پہ ہم بات کر رہے تھے تو ایک بھائی کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان جو ہے میرے سامنے آئے تو میں اس کو گولی مارد میں یہ انڈیا کی تعریف کر کیا یہ انڈیا کی تعریف جو انہوں نے کیا یہ انہوں نے جان کے کیا یا پھر انڈیا کی تعریف اس معاملے میں بنتی ہے آپ کے پہلے سوال پہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارا دشمن سے دشمن ہوگا اسرائیل جس کو ہم پاکستان ابھی تک تسلیم نہیں کر رہا رول آف لوگ اگر وہاں پر بھی ہوگا ہم اس کی بھی تاریف انہوں نے رول آف لوگ کی تعریف کیا انڈیا کی تعریف نہیں کی انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس بھائی کو یہ بھی بتانا تھا وہ واحد عمران ہاں ہی تھا جب انہوں نے کشمیر کا جو رول پاس کیا تھا انہوں نے تجارت بند کر دی تھی اور اس کے بعد افغانستان جب آزاد ہوا ہے جب وہ امریکہ وہاں سے گئے تو انڈیا نے کہا کہ ہمیں یہاں سے رسطہ دے ہان صاحب نے ان کو یہاں سے افغانستان بھائی کو کہا ہم آپ کو سمان انڈیا جانے ہیں مگر انڈیا کا سمان ہم یہاں سے گزرنے ہیں اس وقت افغانی سب سے پاکستانیوں کے زیادہ خلاف وہ ہمارے اس وقت جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے ان کی پولیسیوں کی بارے سے حلاف ہو گیا وہ تو نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں یہ پاکستان ختم ہو جانا چاہیے انہوں نے ہمارے پکتونخواہ پر گبضہ کیا ہے پکتونخواہ تو ہمارا حصہ ہے وہ تو یہ بات کرتے ہیں یہ بات وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں ایک تو وہ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مقصد کرے مشہدف صاحب کا جو انہوں نے ڈرون ہم نے جو وہاں پر کروائے جو ایک گھر میں اگر کسی ایک کا شریک فوت ہوتا تو وہ اس کے لئے پر ساری دنیا دشمن ہے مشہدف صاحب کی وہ غلط پولیسی کے بارے سے افغانی ہمارے حلاف ہوئے اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہان صاحب کی جب تک حکومت رہی ہے ہان صاحب نے افغانستان سے ایک اچھے تعلقات قائم کیے دشتگردی ہتم ہو رہی تھی جیسے ہی ہان صاحب گئے ہیں افغانستان سے وہ لوگ گئے ہیں انہوں نے پھر اوپر پچھلے دنوں جو ایک اٹیک ہوا تھا وہاں پر ان کا ایک مولا جو شہید ہوا تھا انہوں نے الزام گیا ہے اس وقت اگر بات کیجئے تو وہ انڈیا کے اتنے حق میں آنا کیونکہ انڈیا وہاں پہ اتنے اتنے کام کر رہا ہے وہاں پہ ان کی پارلیمنٹ انڈیا نے بنوا دی ہے وہ انڈیا کو تو اس وقت اپنا بھائی مانتے ہیں لیکن پاکستان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے ہمارے وزیر حرجہ صاحب کوئی چتر سو ہے میں تو کہوں گا وہ ہے امریکل نیشنلٹی لے لیں وہ سب سے بہتر ہے امریکہ میں بیٹھا تھا پاکستان کبھی کبھی آتے ہیں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا برادر ملک افغانستان جس وقت ایک موقع تھا ان کو ہم دردیاں دینے کے لیے ہم دردیاں ان کی سمیٹھنے کا ہمارے پاس ایک موقع تھا ہم نے ان سے اپنے بات کرنا ہے انڈیا نے وہاں پر اپنا ہسپٹل لگا لی جبکہ پاکستان کے شباز شریف صاحب وہاں پر جانے لگے تھے تو ان کے حکومت نے منہ گردیا کہ ہمارے ملک آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم نے بھی بھیگنی دینی شباز شریف کا نام آپ کو پتا ہے کیا پلا شباز شریف کیا نام ہے ان کا شباز شریف وہ وہاں پر شباز شریف مارنے کے لیے گئے تھے اصل کام ہماری فوج نے کیا ہے جس کے ہم تاریف کرتے ہیں مگر ہم اس فوج کی تاریف نہیں کرتے جو کچھ لوگ ہماری فوج وہاں پر گئی ہے ریسکیو کا بڑا اچھا کام کی ہے اصل کام یہ بنایا ہے ہمارا پاکستان میں جتنی ہاتھ تک ہم لوگ کر سکتے تھے آپ کو میں ایک بار بتاؤں ترکی کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو انڈین آرمی ہے انڈیا جو ہے اس کو دوست کا ہے لیکن پاکستان کی بات کیجئے تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ہماری مشکل وقت میں ہلپ نہیں کی ہم انڈیا کو اپنا دوست کہیں گے ہمارے لہ پر چلتے ہیں ہمارے حضرت عمر کے لہ پر چلتے ہیں انگریز جتنے بھی ہیں یہ اتنے سالہ جتنے بھی ہیں وہ نبیوں کے لہ پر چل رہے ہیں لیکن ہماری قوم جو ہے نا ہماری پاکستانی قوم مسلمان قوم جو ہے صرف پاکستان ہے جہاں پر رول و فلال نہیں ہے جس کی راٹی اسی کی بہنس ہے آپ جیسا مردی کام کروالیں جس مردی حلقے میں جاگر کروالیں جس مردی آپ کے جو ہمارے ادارے بننے میں واپ جائے کروالیں ہو جائیں میرا جو آج بات سننے کا بسیکلی بات ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب بزراء بنتا ہے ایک بندہ وزیراعظم بن جاتا ہے یا ایم این ایم پی اے بن جاتا ہے اس کی بیگراؤنڈ کیا ہوتی ہے اس کے بعد کتنے وسائل ہوتے ہیں کتنے حساسے ہوتے ہیں اس کے فاسطہ وہ کیا ہوتا ہے جب وہ بن جاتا ہے کچھ عرصہ اس میں رہتا ہے اس پیلل میں رہتا ہے سیاستے کاروار ہے میں تو یہ کہوں گا یہ کاروار ہے ایسا بزنس ہے جس میں جاتا ہے کہ سودا کوئی نہیں ہے نفعی نفعی اس میں ہمارے جتنے بھی یہ لوگ ہیں سیاستدان سب یہ پکڑیاں اچھاڑتے ہیں اچھاڑتے ہیں صرف دکھانے کے لیے لوگوں کو ہم جیسے بے وکوف بنانے کے لیے عوام کو پاکل بنانے کے لیے بے وکوف بنانے کے لیے کہ ہمارے جنڈا ہمارا نعرہ لگاؤ تمہیں روکی کپڑیاں روکی کپڑا اور مکان کھا گیا میرا حکمران میں تو یہ کہوں گا سر یہ نوازشریف صاحب کے ہوتے ہوئے ان کے ہوتے ہوئے دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے ان کا کتنا کاروبار تھے جب وہ فرس ٹائم میں آئے تھے جب پہلی دفعہ وہ وزیر آدم بنے تھے تب وہ کس کے تسلق میں تھے ان کو جنرل زیاو صاحب لے کے آئے تھے نوازشریف صاحب نوازشریف صاحب کی چھوہ میں رہتے ہیں جی 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 دیکھیں جنرل زیاو صاحب جب تک حکومت انہوں نے گیارہ سال کیا نا دشمن کی مجال بھی نہیں تھی کہ وہاں کے اٹھا کے مارے طرف دیکھتا انہوں نے اس وقت پہ جب وہ ملک کی تشیدہ آلتی ایسے موڑ پہ تھا جیسے اب کسی موڑ پہ ملک تو رجیب گاندی نے پورا پرینٹ کیا وہ اچھا کہ پاکستان کے نا حملہ کر دینا ہے چرائی کر دنی ہے وہ میچ دیکھنے کے بہنے کے بڑا مشہور واقع ہے پوری دنیا جانتی ہے جو لگ جائے وہ وہاں میچ دیکھنے کے بہنے کے جب وہ ائر پر پہنچے نا انڈیا وارے وزیرافیسی کو نہیں کہتا کہ ایک دم سے آ جائیں گے پاکستان کے وزیراعظم یہ جنرل زیاو صاحب صدر پاکستان آ جائیں گے وہاں پہ نہیں آپ کہہ سکتے میں نہیں کروں گا میں تو کہوں گا مردے مومن مردے جالت ان تھے تو ڈکٹیٹر ہی نا لیکن اس طرح اگر آپ ڈکٹیٹر کہتے ہیں تو آپ نے اس کو عیوب خان کے دور کو آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں اپنے بزرگوں سے پوچھیں وہ آپ کو پتائیں گے کہ ایک ٹائم پہ عوام نے نا عیوب خان صاحب کو بھی کتا کتا کہا تھا لیکن وہ ان کا دور بھی بہت اچھا تھا ان کے دور میں بڑا اچھا دور گزرا ہوا ہے سمجھیں کہ آپ تب ایسے علمات نہیں تھے تب ایسے واقعات نہیں تھے اگر آپ کہتے ہیں وہ ڈکٹیٹر ہیں دیکھیں انہوں نے ملکی سالمیت کی بڑے کام کی ہیں سر انہوں نے ملکی سالمیت کے لیے افغانستان کی جنگ ہمارے پہ مسئلت کر دی رشتر کی جنگ ہمارے پہ انہوں نے مسئلت نہیں کی تھی انہوں نے پاکستان کو اپنی حکمتہ بچایا تھا انہوں نے دشمن کی نگاہت ہوتی پاکستان کے درم تشموں پہ آپ لوگوں کو نہیں پتا آپ اپنے بڑے بجروں کو پوچھئے گا روس کا مقصد تھا اس وقت انہوں نے سفر باور کی وہ امریکہ بس کہا کہ کچھ نہیں تھا امریکہ نے پاکستان کو کہا تھا کہ یہ میری مدد کرو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو طالبان کس نے بات میری بات سمجھیں کیونکہ وہ بات میں سیدھی کروں گا صاحب جہادی جو ہوتے ہیں ان کا قرآن پاک میں ذکر ہے مجاہدین کا نبی پاک نے بھی فرمایا تھا کہ مجاہدین ہیں نا مجاہدین یہ تا قیامت لڑتے رہیں گے جنف کرتے رہیں گے اسلام کے نام پر دین کے نام پر اور وہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں ہمارے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے دو ہزار سال سے اسرائیلے والے بھٹک رہے تھے نبی موسیٰ کے دور سے بھٹک رہے تھے دو نبیوں سے شروع ہی تھی یہ نہیں سلطنت جو سلطنت ہے وہ نبیوں کی سلطنت ہے واپنے نبی آپ اپنی علماء سے پوچھ لیں اپنے دین ان سے دیکھ لیں روابط دیکھیں کہاں کہاں جاتے ہیں دنیاں کہاں جاتے ہیں تب ستر کی دائی تھی صرف ستر سن ستر تھا انیسو نہیں تھا کوئی سو نہیں تھا ستر ہی جنی تھا جب ان کو نا وہ بکت نصر آیا تو اس نے ان کو سب کو ملیہ میڑ کر دیا یہ حضرت نصرہ کو ٹھیک ہے نا تو حضرت عمر کے دور مدی عیسائیوں نے کہا تھا کہ کبھی یہ جو دی ہے نا اپنی عبادت کے لیے آسکتے ہیں جازے بھٹک رہنے دائی حضرت عمر نے واقعہ تھے نا تعلق بتاتی ہے آپ پڑھیں گے تو آپ کے بات ہو رہی تھی دیکٹریشپ کی دیکٹریشپ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجاہدین تیار کیے تھے ورنہ روس جیسی سپر پاور پر پوری دنیا میں کتنے نمالک ہیں ڈچس لگا لیں برطانیہ لگا لیں یوکے لگا لیں یو ایس اے لگا لیں فرانس لگا لیں کوریا لگا لیں اور قسم کا ملک جو سپر پاور ہے ایٹمی لحاظ سے سب کی نا چھکے چھوٹے ہوئے تھے کہ روس ایسی پاور ہے اب پھر سے دوبارہ روس ہوتا ہے دوبارہ پھر سے اس نے کام بہت شروع کی ہے یہ آخری جنگ کی طرف جارہ ہے تو زیادی بات ہے اس چیز کا ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جیسے نا سہرہ یہ جو ہمارا جو تھر ہے تھر بلوچستان میں کئی علاقے ایسے ہوتے تھے یہاں پر یہ افرانستان سے کچھ ہندو جو رو کے ایجنٹ تھے نا وہ آ کے ان کی ہیلپ کرتے تھے اور وہ ان کو اپنے لیے ہری لیتے تھے ایسے ہی ہم کہتے ہوتے ہیں ایسے مسلم میرا ایک ہے کہ جہاں پر کوئی مدد کی ضرورت ہم مسلمان سب سے آگے ہوں مسیبت کے وقت جو ان کے کام ہوئے گا ان کا ہم درد وہ ہوگا اگر مسلمان جائیں گے وہ مسلمانوں کو اچھا کہیں گے اگر پاکستان پہلے جائے گا پاکستان کو زیادہ اچھا کہیں گے انڈیا اس میں نمبر لے گیا ان کے پاس اکنومی زیادہ بہتر ہے ان کے پاس پیسہ زیادہ مگر پاکستان پاکستان بھی پاکستان بھی میرے حال سے اس وقت جو پاکستان آرمی ہے اپنی کیا کہتے ہیں مجل فاظ میں آرہے کہ اپنی حیثیت سے زیادہ ان کی مدد کر رہی ہے اس سے زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں ریسکو کے ٹیم ہماری وہاں پر گئی ہے چھے ساتھ لوگ وہاں پر زندہ بھی انہوں نے نکالے اور ابھی تک صرف سردی میں وہ ریسکو کا کام جاری رکھ رہے ہیں ایسی بات نہیں کہ پاکستان ان چیزوں نے ان سے پیچھے ہے پاکستان میں ہمت ہے حوصلہ ہے ہم مسلمان ہیں ہندوستان کے ہندووں سے زیادہ وہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں ہو سکتا ان کی آرمیوں میں بھی مسلمان ہو زیادہ ہیں ان کے آرمیوں میں بھی مسلمان ہو ہمارا حوصلہ ان سے زیادہ بلاند ہے پاکستانی مسلمانوں کا حوصلہ انڈیا مسلمانوں سے زیادہ مضبوط ہے جی بالکل ہے ہم یہ چیز پر زیادہ قائل ہیں کیونکہ یہ مسلمان یہ لا الہ اللہ کی بنیاد پر ایک ملک بنا ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر مذہبی ازادی ہے ہر طرح کہ انڈیا میں آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں کچھ چیزیں ہم ترقی کیوں نہیں ترقی جو لا الہ کے نام پر نہیں بنا وہ ترقی کر رہا ہے وہ دنیا کی پانچی بڑی اکانومی بن گیا پانچی بڑی میشیت ہے وہاں پر بات کریں وہاں پر روٹی کی جو قیمت ہے وہ تین سے چار روپے ہے جو لا الہ کے نام پر ملک بنا ہے وہاں پر روٹی کی جو قیمت ہے وہ اٹھاران روپے ہے اس کی بات تو آپ کو آپ نے پہلا سوال وہی تھا اسی میں آجاتا ہے کہ جب تک رول آف لار تھی طرح سے کام نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کرتے انشاءاللہ پاکستان میں بھی یہ مشکل وقت آیا ہے دوبارہ ہان صاحب آئیں گے دوبارہ پھر یہ ہیلتھ کارڈ بنے گا دوبارہ لنگرہانے کھولیں گے دوبارہ لوگوں کو آسان سہولیاد ملیں گی دوبارہ سے پاکستان ترقی کرے گا اس کے لیے ہم عوام ہمیں خود نکلنا چاہیے ہان صاحب کے لیے ہان صاحب کو دوبارہ سیٹ پہ لانا چاہیے ہان صاحب دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ یہ سارے چیزیں بہتر ہوں گے ہان صاحب کے دور میں پاکستان کی عزت ہونا شروع ہوگی ہان صاحب وہ واہر لیٹر ہے جس میں دنیا میں ناموسے رسالت کے لیے آواز اکھائی جس میں ہمارے دشمن ملک اکمام میں وہ واہر لیٹر ہے جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئے کہ اسلامی فو بیا پر بات کرنے والا یہ لوگ ہے اس وقت بھی اگر آپ انٹریو کر رہے ہیں ہان صاحب سے لاگ لوگوں کی دشمنی ضرور ہو ہم اس لیے قربان ہو رہے ہیں کہ اس نے قوام میں اسلامی فو بیا پر بات کی ہے ناموس کے لیے بات کی ہے وہ ایک عزیم لیٹر ہے ایک عزیم لیٹر دنیا میں جیسے اب آپ میں انڈیا کی بھی بات آجوں مجھے تھوڑی صدریف کرنی پڑ جاتی موڈی کی موڈی اپنے لوگوں کے لیے وہ بائیسے رحمد وہ کیسے بائیسے رحمد ہے وہ ان کو فائدہ دے رہا ہیں ہم تو کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کیسا بندہ ہے ہمارے لیے تو وہ دشمن ہے ہمارا تو پکا دشمن ہے کیوں دشمن سمجھتے ہیں مجھے سار گجرات میں اس نے کیا کیا تھا گجرات میں جو اس نے ہمارے جو پچھلی بائیسے بڑی کر دیا سارے طاقت جہاں بھی ہوگی وہاں پر وہ انصاف لے لیتے ہیں وہ اس وقت طاقت میں ہے کیونکہ اس نے تمام ہندو جب کٹر ہندو ان کی رسس شاید ان کی جو جماعت جو کٹر ہندو کی ہے اس کے زیرے سایا ہے وہ جس کی براہ سے اس کو وہاں پر کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا وہ ہندو عظم کو بڑھا رہا ہے زبردستی مسلمانوں کے جو نکاح وہ ہندو کے ساتھ کروا رہا ہے یہ چیزیں وہاں پر چل رہی ہیں انڈیا میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کا میڈیا نہیں دکھا رہا اس کی بڑا یہ ہے کہ ان کی اکنامی بہت زیادہ بہتر ہے جس کے بہت ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں پاکستان اس وقت تھوڑے مشکل حالات میں انشاءاللہ جب یہ اچھے حالات میں آئے گا ہان صاحب دوبارہ آئیں گے یہ جو امپورٹ حکومت ہم سے مسلط حتم ہوگی تو ہمارا بھی پاکستان میں نام اس سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ بہتر ہے پورا ہاتھ دار دو ہمارا دین کہتا ہے ہمارا اسلام کہتا ہے ہم کیوں نہیں مل کرتے اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا بھی قتل ہے اگر اگر ایک بد کردار عورت ایک بد کردار مرد اگر مو کالا کرتے ہیں ان کو زمین میں دار کہ چاہے وہ لرکی چاہے لرکی ہے سمسال کر دیں تو نہیں ہم لوگ کرتے ہم کس دین پہ چل رہے ہیں ہمارے نبین یہ تو نہیں بتایا ہمارے حکومان کیا بتا رہے ہیں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں علماء میں وہ صرف یہ بتا رہی ہے پاکستان میں مجھے کوئی ایسا علماء بتا دیں جس نے آواز اٹھائی ہو کبھی دین کے لحاظ تنون ہونا چاہیے جو اللہ ہے اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے بڑے سے بڑا مغیمت آئے اس کو بھی ایک تنون کے کٹیرے میں کھڑا ہونا چاہیے اسے بھی مجرموں کی جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے مجرم ہیں ان لوگوں پہ کتنے الزام ہیں کسی نے پیسہ منیلہ آنڈرنگ کیا گیا کسی نے ڈالر کیا آیاں نے کیا کرتی رہی ہے ماضی میں دیکھیں وہ کسٹم اور آفیسر شہید کر دیئے گی اپنے گھر کے سامنے کیوں کس نے کیا پاور میں کونے بھی پسر یہ پھر عمران خان یہی تو بات کر رہے ہیں ہمارے بزرائی ہمارا قانون ہمارا قانون ہی ہو گئے نا پاور میں وہی ہو گئے نا جس کو مردی مار دو وقت کے وزیراعظم دو نظیر اس کا باہی وزیراعظم ملک کی وزیراعظم پاکستان کی وزیراعظم اس کے باہی کا قتل اس کے گھر کے باہی رہ جاتا ہے پولس کی موجودگی میں ہو جاتا ہے کیا مغرقات ہیں میں کس سے انصاف مانگوں کس سے کون میں جو شہید وہ اپنے خوندہ حساب سے مانگتے ہیں پھر آپ وہ ایک ایک ایکٹریس تھی اس کو کسی نے وہ اس کی عزت نوٹ لی وہ بڑی مشہور عطاکار تھی شبنہ مناب شاہد ان کا وہ تھی وہ اس کی باہر کے ملکی تھی لیکن چاہے وہ غیر مذہب تھی لیکن ان کی عزت تارتار رہی کیا اس وقت قانون دانوں نے کیا کیا پاکستان کے لوگوں نے کیا کر لیا کیا انصاف ملا کتنی جہنر میں رکھ رہی ہیں کتنے بچوں کی اس پہ تارتار رہتی ہیں کیا قانون نے مارے معاشرے میں بتائیں مجھے کون بتائے گا بات بیسی کلی بات ہو رہی ہے کہ یہودوں نے سارا ہمارے دین کے ساتھ سے قانون کے ساتھ سے صحیح چل رہے ہیں ہم لوگ کس گیتی ملی کس درہ بڑھ رہے ہیں ہم یہی بھائی ارز کرو ہم بھائی 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 ہم بھائی ہم 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 صحیح کریں مواشرے کو کون کرے گا ہم اللہ سے دعا ہم بھائی بھائی جتنے بھی صدر بنکے سنیں جتنے بھائی صدر بنکے اللہ صلی بنکے جیسی قوم ہوگی جیسی قوم بیسے حکمران ہوں گے جیسی قوم ہوگی بیسے حکمران ہوں گے ہم بیسے ہی ہیں وہ ہمیں بیٹمنٹل منایا چلی عوام کھیل رہے ہیں ماضی میں یہ وہی لوگ ہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے وہ بھی نہیں ملتا ہے وہ بھی گھٹی آتی ہے وہ بھی گھٹی آتی ہے جنکوں میں درد ڈاکٹر سراہ صاحب نے ایک بات کی تھی وہ شروع سے کہہ رہا تھے پاکستان کو ان کی تقریر آج بھی سننے نکال کے میڈیا یوٹیوب پہ نکلے گی ڈاکٹر سراہ کیا کہہ رہے ہیں تقریر میں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ملت کو ایک ایک چیز گریبی پڑ جائے گی سود کا نظام قائم تر دیا ہے ان کی تقریر میں سنی ہے میں نے دیکھی ہے اس کا نام لیا ہوں نام لیا ہوں میں نے بھی رات کو سنی ہے کیونکہ میری عادت ہے میں جب یہاں سے فارغ ایک چیز دیکھتا ہو نا تو غریب آدمی ایک چیز دیکھتا ہو یوٹیوب نکال لے گا میڈیا نکال لے گا گوگل پر سرچ کرے گا کہ حالات ملت کے کیا ہیں کس طرف جا رہے ہیں رول آف لوگ کی بات کہا رہے تھے نا بات لے کرو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سود کا نظام انہوں نے رکھ دی ہے آئی ایم ایف کو بلا لی ہے اور بھی فلان چیز کے آپ کو آپ کی بات مانیں گے آپ کی جو نجائز باتیں ہیں نا ہم مانیں گے ہم اپنے ادارے گریبی ڈالیں گے ان کی نتکاری کریں گے اپنے تین نشوکت میں آپ کو بتاتا ہے چلو تین ائرپورٹ انڈیا کو بھی بھائیو کرنے شروع یہ ترقی کس چیزی کریں یہ پول بنا دی ہے یہ ترقی ہے یہ ترقی نہیں ہے یہ ترقی نہیں ہے قرض لے کے ملک میں ترقی کا نام لینے والوں اس ترقی کے تیسے سے خود کو اپنے جیبے اپنے پھیڑ بھرنے والوں باہر کے ملکوں میں رہ کے ہمارے تیسے سے علاشی کرنے والوں ایک وزیراعظم کا ہوتا ہے باہر کے ملک جانے کا اس کے ساتھ پچاس کتے جا رہے ہوتے ہیں میں پچاک کتے میں انسان نہیں کہوں گا کتے ہی کہوں گا وہ ہمارے پیسے بھی جاتے ہیں اپنے جیب سے جاتا ہوں کوئی مجھے بتائیں اگر وہ سب ختم کر دیں ہمارے ملک میں بچے تروں اور شروع ہو جائے اگر ان لوگوں سے ٹیکس لنا شروع کر دیں یہ بڑی بڑی کمپنیاں منیویں ہی ہیں دیکھیں ہمارے ملک میں کتنی بڑی بڑی نامی گرامی کمپنی ہے کسی کا بسکٹ چل رہا ہے کسی کی دبر ہوتی چل رہا ہے کسی کا گود بھی کر رہا ہے یہ نامی گرامی کمپنی ہے کیا یہ ہمارے ملک کا کردہ نہیں دے سکتے کروڑے ہوتے ہیں روز کماتے ہیں عربوں کماتے ہیں یہ ملک کو دلدے سے باہر نہیں نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ محب محبہ وقت نہیں ہے اسے ایک ایسا اپنے ملک سے کماتے ہیں اور بار کے ملکوں میں اپنی پراپنیاں بناتے ہیں اپنے بچوں کو اچھی مشتر کی زندگی بیارتے ہیں اور بار میں کہتے ہیں یہ برطانی ملک ہے بادشاہید ہو رہا ہے ہمارے بچے وزیراعظم بنیں گے ہنے والے وقت میں تو اللہ نے ایسی سوچ دے اللہ نے ایسے وزراعہ پہ ایسے صدوروں پہ اور ایسے لوگوں کو ساتھ دینے والوں سب پہ چاہے وہ اسٹیبلیشمنٹ ہے چاہے وہ کئی بھی دارا ہے ان کے بیگار یہ لوگ بن نہیں سکتے اور پیچھے بیٹھے ہوتے سارا انیس سو سنتالی سے لے کے آج تک اپنی مرزن کی ایسے جہوزے نسارا ہمارے ملک کا نظام چلاتے ہیں ہم لوگ نہیں چلاتے ہیں ہمارے اکملہ نہیں چلاتے ہیں یہ جہوزے میں سارا چلاتے ہیں ہمارے ملک کے نظام بھئی میں نے کہا میں سکتے لانے پہ لگا رہا ہوں پورے تو گھنٹے آتا نہیں ملا گا یار غریب رہا ہوں گاں بچے دھر پہ بکے باتے ہو گاں پاکستان کا کیا بڑے گا بھئی میں ملتا بھئی میں ملتا ہے بھئی میں ملتا ہے آپ اللوں کو فکڑے آپ کو دیکھتے ہیں آپ ہمیں پ aquí مل رہے ہم During where وہیں تھام آٹا نہیں دے رہے ہیں یہ دو اس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ آئی ڈی کارٹ دیکھ کے وہ آٹا دے رہے ہیں یہ بہت نہیں ہے اس ٹرک پارے کے بجے میں اپی لے کے ہوں اس سامنے والے دکان جائے گا وہ اس نے دو تھوڑے لینے تھے سنیں کچھ مقام ایسے ہیں جہاں پر لائن نہیں لگتی ہے یہ اچھوڑے والے ایزیلی ملتا تھے نمبر دکھائیں ایزیلی لیتا ہے آپ وہ آیا میرے پاس اس نے میرے بھائی کیوں کہہ رہے ہیں میرے بھائی آپ کو پتہ نہیں آؤ میرے ساتھ میں تو لے گئے ہوں میں دوسری کہہ رہا ہوں اور آٹا کیا صاحب کیا گنم کا کریٹ کیا ہوا پڑا ہے بھائی بتاؤں مجھے وہ یہی کھا گیا ایک ایک ہ ide مجھے تھے عباد بتائیں گئے کہ اپنے اپنی ہوش میں سوڑا کا ریٹ بائی ساتھ میں توڑا دیکھا ہویا و oo اس نے کہا دو لاکھ چوبار ہے ساوات خبر لیاکہ بنا 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 ہے میں نے بھئی خلیدہ ہوئی بیچا ہوئی ہے بائی سر بے تولا سنا بائی سر بے تولا بیچا ہوئی ہے ہاں خلیدہ ہوئی ہے میں کام کرنا شوگردی مکالی رینا نے اب رید کیا سوالہ سوالہ سے بیٹھ جائے تھا میں شوگردی دو لاکھ سارہ لارے کا ریت آٹھ ہونے گا میں نا دوسرگردہ تھا اس وقت سور نے سینٹر نسکی مزولی تھی اس وقت میں اور اس وقت پانچ سوڑے سید چار پانچ سولے پہنچ سوڑے سید پانچ سولے نا آرز ہے یا رد بھلا پر ایکنیب ہو گیا پتنگیا سور کیا مد گنم کا ریت ہے ہمارے وزیراعظم کی غلطی ہے ہمارے پاکستان کی غلطی ہے ہمارے وزیراعظم تو بوسرے ملکوں میں جا گے وہاں پہ کہتے ہیں مریم نماز کے باہر میں جاتے ہیں باہر اپنے ملک کو پیسہ بار رے کے جا رہے ہیں ہر بچہ 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 بڑا بسروں کی بھی جانتے ہیں آپ کی اممی پاپا جب سے نوازشی اور سرداری آئے ہیں یہی رہے ہیں تو آپ لوگوں بھی ہمارے سے بہتر پتہ ہے کہ تیس سال سے یہی ہمارے پہ مسلط ہے تو ہم لوگوں کو کھا رہے ہیں کیا ترقی دیئے میں بتایا نا میں آج سے سنیں میرے بارد صاحب شادی نہیں تھے جب یہاں پہ عورت قرائب ہے آج بھی قرائب ہے ہم وہ ایسے انیس سو پینسر میں یہاں پہ میرے بارد صاحب اربن ٹرانس کے گورنمنٹ چلتی تھی وہاں پہ وہ کنیکٹر لگے تھے یہی پہ ریٹائرمنٹ مل گئی ان کو مکام نہیں ملا پروپٹی نہیں ملی گورنمنٹ کی طرف سے آئی تک آئی تک کسی کسی مکہ کوئی کرزہ نہیں ملا